دوستو چین کی مہتوکان سے پریوجنہ بیلٹینڈ روڈ انیسیٹیو پوری دنیا میں بدنامی یہ وہی پریوجنہ ہے جس کے جریے چینی سرکار گریب دیسوں کو اپنا گلام بنا رہی ہے اس کے باوجود ایسیا اور افریقہ کے کئی دیس اس پریوجنہ کے جریے چین کے کرج کی امیت پالے بیٹھے ہیں حالانکہ چین نے فلال بیارائی کے جریے نئے کرجوں کو جاری کرنے پر روک لگا رکھتے ہیں چینی سرکار کبھی کرونا تو کبھی کرج مانگنے والے دیسوں کے اندرینی حالات کا حوالہ دے کر بہانے بنا رہی ہے ایسے میں اندیسہ جتایا جا رہا ہے کہ چین نے بیلٹینڈ روڈ انیسیٹیو کے جریے نئے کرج پر روک لگا دی ہے چینی راشت پتی سی جنگ پی نے 2010 کے مددے میں ایسیا یوروپ اور افریقہ مہدیب کو جوڑنے کے لیے بیارائی پریوجنہ کی شروعات کی تھی دوستو بتا دے کہ چین نے بیارائی کے شروعات میں ایسیا دیسوں کے لیے سب سے زیادہ کرس کی ویوستہ کی تھی لیکن ابھی ویدیسی نویس پانے کے معاملے میں دکشن امریکہ تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ پاکستان جیسے سب سے زیادہ وریعتہ پرابت دیس میں بھی بیارائی کے تحت بننے والی سی پیک کے لیے بھی فنڈنگ کی باری کمی ہے دوستو اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے نو سال پورے ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک اس کا آدھا کام بھی پورا نہیں ہو سکا ہے سری لنکا کو بھی کنگال ہونے کے بعد بیارائی کے تحت فنڈن نہیں مل پا رہا ہے مالدیب کے سرکار نے خود ہی بیارائی کے تحت اور زیادہ کرج مانگنے سے انکار کر دیا ہے دوستو ویسے صدقیوں کے انسار یہ ہے کہنا جلدباجی ہوگا کہ چین نے بیارائی میں نویس کم کر دیا ہے یہ ہے صحیح ہے کہ مہماری کے دوران چین نے بیارائی کے تحت آنے والے پروجیکٹ کی چھٹنی کی ہے لیکن چین کے بھاری بھرکم نویس کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی اس پیائے کا پروجیکٹ تو چھوڑنے کی سمبھو نہ نہیں ہے کچھ پسچے میں دیسوں کے وسیطگ کا ماننا ہے کہ چین پسلے دو سال سے کورونا مہماری سے جوج رہا ہے وہاں کی سرکار بھلے ہی مہماری سے جوڑے صحیح آکڑے چھپا لے لیکن جمین پر موجود اسٹریوں کو بدلنا اس کے لیے سمبھو نہیں ہے ایسے میں چین بیارائی میں لگنے والے کچھ پیسوں کو بچا کر اپنے دیس میں نویس کا پلان کر سکتی ہے دوستو فرنچ بینک نیٹ ایکسز کے انسار بیارائی دیسوں میں چین کے کرد اور پرچیکس نویس دونوں میں حال کے ورسوں میں گرابٹ آئی ہے مرزر مارکیٹ اور امریکر انٹرپرائیسز انسٹیٹوٹ کے آنکڑوں کا ویسلیشن کر نیٹ ایکسز نے بتایا کہ 2015 سے 2019 کے اوسط کسٹر سے 2021 میں چین کا ویدیسی نیویس 72% گر چکا ہے اتنا ہی نہیں اس سمیے کے دوران بیارائی دیسوں میں چین کا ایف ڈی آئی گر کر 62% پہنچ گیا ہے نیٹ ایکسز کے آنکڑوں کے انسار لیٹین امریکہ دیسوں میں چین کا اوسط وارسک نیویس 2021 کے دوران اس سے پہلے کی پاس سال کی عبدی کی طلنا میں چوگنا ہو گیا ہے دوستو چین کا بیارائی کے تحت پاکستان میں گوادر اور سری لنکا میں ہممن ڈوٹا بندرگا جیسی کچھ سب سے بڑی ہائی پروفائل ویدیسی بنیادی دھانچہ پریوجنا کھٹائی میں پڑ چکی ہیں ایسے میں چین اب نئی میگا پروڈیکٹ کو ادھار دینے سے آنے والے ویتیا اور راجنیتک جوکیموں کو بینہ اسثانی سرکار کے ساتھ سمجھوتا ہوئے فائننس نہیں کر رہا ہے اگر ایسے پروڈیکٹ اب اٹھکتے ہیں تو سمجھن دیس کے سرکار ان کی جمعیدار ہوگی گوادر میں پچھلے ایک سال سے اسثانی لوگ چینی پروڈیکٹ کا ویرود کر رہے ہیں حالات اتنے خراب ہے کہ پاکستان کو سینا کی سایتہ لینی پڑ رہی ہے مہی سری لنکا کے ہممن ڈوٹا میں تو ائرپورٹ اور بندرگا کو پیسے کمانے کے لیے وفصد کیا گیا تھا پر حالات یہ ہیں کہ یہ دونوں پروڈیکٹ اپنی کمائی سے بجلی کا بل تک نہیں بھرپا رہے ہیں دوستو کمنٹ باکس میں جہین لکھنا نہ بھولیں اگر جانکاری پسند آئے تو سبسکرائب کا پٹن دوا کے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے جہین